ہیلو دوستو انٹو سٹوری میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو کادر خان ہندی سینیما کا ایک ایسا نام ہے جسے کبھی پھولایا نہیں جا سکتا دہ اجید اور مشہور کلاکاروں میں سے ایک تھے پنتالیس سال سے زیادہ لمبے کریئر میں کادر خان نے لگ بھگ ہر طرح کے کردار عطا کیے اور لگ بھگ سبھی بڑے کلاکاروں کے ساتھ کام کیا سنگھر شو کا سامنا کر کے مقام بنانے والے اس دکچ کلاکار نے پڑھتے پر کومیڈی سے لے کر دلن اور گم بھی ہر طرح کی بھومی کاؤں میں بہترین کلاکاری کا پردرشن گیا دوستو ویڈیو پسند آتی ہے تو پریدے سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کادر خان کا جن 22 اکٹوبر 1937 کو کابل افغانستان میں ہوا افغانستان میں جن میں کادر خان کے تین بھائی تھے جن کا نام شمس الرحمان، فضل رحمان اور حبیب الرحمان تھا درپا کیسے کہ سبھی افغانستان میں آٹھ ورش کی آئیو سے پہلے ہی مر گئے ان کے ماتا پتا نے بھارت جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں لگا کہ افغانستان کی بھومی ان کے بچوں کے لئے بدقسمت ہے کادر خان کا پریبار ممبئی میں سب سے گندے اور بدنام علاقے کماٹی پورا میں رہتا تھا کادر خان ممبئی کے ریڈ لائٹ ایریا کماٹی پورا کی جھکیوں میں پلے بڑے کادر خان نے گندی جھکیوں میں سب کچھ دیکھا ممبئی کی اس بستی میں آئے دن خون خرابا اور مار پیٹ ہوتی رہتی تھی کادر خان کے پتا کو یہ ایسا پسر نہیں تھا جس کارن کادر کا بچپن ماں باپ کی لڑایاں دیکھتے ہوئے بھی تھا جب اہ صرف تین سال کے تھے تب ان کے ماتا پتا کا طلاق ہو گیا جس سے ان کے لئے چیزیں اور خراب ہو گئی کادر خان کے نانا نانی نے ان کی ماں کی دوسری شادی کروا دی سوتیلے پتا کو کادر خان بلکل بھی پسند نہیں تھے لیکن ماں کی دوسری شادی ہونے کے بعد بھی کادر کے گھر کے حالات نہیں سدھرے اور گریبی بھی کم نہیں ہوئی سوتیلے پتا کادر کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے کادر خان کے گھر کے حالات بس سے بتر ہوتے جا رہے تھے عالم یہ تھا کہ نہ تو راشن ہوتا اور نہ ہی کمائی کا کوئی ذریعہ جس کی وجہ سے ان کے سوتیلے پتا دس کلومیٹر دور پہلے پتا کے پاس کل دو روپے مانگنے بھیجتے کادر خان کے اصلی پتا مولوی اور پروفیسر تھے جہاں محض دو روپے کے لئے کادر خان دس کلومیٹر کا لمبا سفر تیہ کیا کرتے بھئی اس کے ساتھ ہی وہ مسجد میں جا کر بھیگ بھی مانگتے پت اتنا سب کرنے کے بعد بھی پریوار کا گجارہ صحیح دھنگ سے نہیں ہو پاتا عالم یہ تھا کہ کادر کا پورا پریوار سبتہ میں تین دن ہی کھا باتا اور باقی دن رکھائے بھی نہ ہی گجارتے کادر کو یہ ساری چیزیں بہت پریشان کرتی بچپن سے ہی کادر خان کو نکل کرنے کی عادت تھی میں قبرستان میں جا کر دو قبروں کے پیچ بیٹ خس سے باتے کرتے ہوئے فلپے ڈائیلوکس بولا کرتے تھے مہیں ایک شخص بیوار کی آڑ پہ کھڑے ہو کر ان کو دیکھتا تھا بہشکس کوئی اور نہیں بلکہ اشرف خان تھا اشرف وہ سمیں اپنے ایک سٹیج ڈراما کے لیے آٹھ سال کی لڑکے کی تلاش میں تھے انہوں نے کادر کو ناٹک میں کام دے دیا اور یہیں سے کادر خان کے قسمت بدل گئی 1977 میں ریلیز ہوئی فلم مقدر کا سکندر کا قبرستان والا سین کادر خان کے گھر کے پاس ہی شوٹ ہوا تھا پچپن میں پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھی کادر خان تھیٹر سے بھی چڑ گئے ڈراما کرنے کے ساتھ انہوں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی کادر خان پڑھائی میں بہت ہوشیار تھے انہوں نے ممبئی کے اسماعیل یوسیف کالرز سے گریجویشن کیا اس کے بعد انہوں نے سیویل انجینیرگ میں پوسٹ گریجویشن کیا کادر خان ممبئی کے ایک انجینیرگ کالرز میں لیکچورار بھی تھے ان دنوں میں کادر خان کا ایک ڈراما تاش کے پتے بہت فیمز ہوا تھیٹر میں کام کرتے کرتے کادر خان نے بولی ووڈ میں قدم رکھا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کادر خان نے کئی فلموں کے لئے ڈائلوگز لکھے لیکن فلم روٹی نے ان کے زندگی کو نیا موڑ دیا 1974 میں فلم ندیشک منموہن دیسائی اور ابھی نیتہ راجش کھنہ کی فلم روٹی نے بولی ووڈ تیلیمہ پر چھاپ چھوڑنے والا کام کیا اس فلم کے ڈائلوگز کادر خان نے لکھے تھے کہتے ہیں کہ جب منموہن دیسائی نے پہلی بار کادر سے فلم کے ڈائلوگز سنے تو وہ اپنے گھر کے اندر گئے اور اپنا توشیبہ ٹیوی 21,000 روپے وہ پریس لیٹ کادر خان کو ترن تحفے میں دے دیا کادر خان ایک بہترین ابھی نیتہ ہونے کے ساتھ ساتھی ایک امدہ رائٹر بھی تھے 70-80 کے درشک میں کادر نے اپنی رائٹنگ سکلز کے لئے خوب وحوائی لوٹی کادر کے لئے کے دمدہ ڈائلوگز درشکوں کو بہت پسند آتے تھے گھون پسینہ، لاواریس، پروریش، امرک برانتھنی، نصیب، اگنی پتھ، شرابی، ستے پس ستہ کولی سہید انہے فلموں میں ڈائلوگ لکھنے کے لئے کادر خان نے امیتہ بچن کے کریئر کو سوانے میں بڑا رون لیبھایا اپنے کریئر کی شروعات میں کادر خان نے کئی فلموں میں بلن کے کردار کیے ان کے کردار کو درشکوں کا کافی پیار ملا لیکن ایک سمیں ایسا آیا جب کادر خان نے بلن کا کردار کرنا چھوڑ دیا انہوں نے بلن کا کردار نہ کرنے کا فیصلہ اپنے پریبات اور کالج سٹوڈنٹس کی وجہ سے لیا دراصل کادر خان جب فلموں میں بلن کا کردار کرتے تھے تو ان کے بیٹوں کو سکول میں انہیں سٹوڈنٹس چھوڑاتے تھے یہاں تک کہ ایک پر ان کی بیٹے سرفراس کا پتا کے بلن رول کو لے کر چھکڑا بھی ہو گیا وہیں کادر خان کی پتنی بھی انہیں فلموں میں بلن بننے سے روکنے لگی اتنا ہی نہیں ان کے پورف کالج کے سٹوڈنٹس بھی جب کادر خان سے ملتے تو انہیں بلن کا رول نہ کرنے کی سلا دیتے تھے اس کے بعد کادر خان نے فلموں میں بلن کے رول کرنا چھوڑ دیے اور کومیڈی کرنے لگے انہوں نے گوویندہ کے ساتھ مل کر کئی فلموں میں کومیڈی کی جسے درشکوں نے خوب پسند کیا کادر خان نے اپنے کریئر میں داکھ، پربریش، سوہا، قربانی، حصیب، یارانہ، گولی، آنٹی نمبر ون، دولے راجہ، اکیوں سے گولی مارے اور دیبانہ میں دیبانہ سعید لگ پھک تین سو سے بھی چادہ فلموں میں کام کیا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بولی وڈ کی کئی بڑی فلموں میں کام کرنے والے تکچ کلاکار کو ان کے جیتے جی کوئی اوارڈ نہیں ملا انہیں ایک اوارڈ ملا وہ بھی ان کے نیدھن کے بعد دو ہزار انیس میں کادر خان کے نیدھن کے بعد انہیں پدمشری سے نوازا گیا انڈسٹری میں کادر خان نے ایک لمبا سفر دیا کر کے اپنی ایسی پہچان بنائی جسے مٹا پانا بہت مشکل ہے اکیاسی سال کی عمر میں اکتیس دسمبر دو ہزار اٹارہ کو کادر خان نے کناڑا کے اسپطال میں دم دوڑ دیا وہ اپنے بیٹے سرفراس کے پاس رہتے تھے کادر خان کو آج بھی ان کی مجبود ادائیگی کے لیے یاد کیا جاتا ہے پہ بھلے ہی آج اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن اپنے اپینے کی بطولت انہوں نے لوگوں کے دلوں میں جو جگہ بنائی ہے اس سے وہ صدا کے لیے چیویت ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیزے سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں